ایک کوئی سنی کیا گیا تھا کہ یہ مسجد میں موبائل پر گفتگو کرنا اور سیلفیاں بنانا کیا یہ صحیح ہے یا نہیں دیکھیں ہماری مسجد جو ہے یہ ایک بہت محترم قابل احترام مقام ہے اس لئے اس کو بیت اللہ کہتے ہیں اللہ کا گھر اور آپ کسی گھر بطور مہمان جائیں تو وہاں پر جاکے انسان ایسی کوئی بھی اوچھی حرکت نہیں کرتا کہ جو مذبان کے لئے ناپسندیدگی کا بائف ہو یہ بظاہر مطلب اللہ کا گھر ہم مجازن کہتے ہیں اس لئے نہیں کہ اللہ تعالیٰ معادلہ اس پر رہتا ہے لیکن اس کو اللہ کا گھر تو کہتے ہیں ہم سو گویا کہ جب مسجد میں جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک طرح سے مہمان ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت خصوصی طور پر ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے ایسے وقت میں ان فضل کاموں میں مشغول ہونا یہ موبائل پر دنیا کی باتیں کر رہے ہیں سیلفیں بنا رہے ہیں یہ قطعا غیر مناسب ہیں سخت مکروح ہے مسجد میں انتہائی ڈرتے ہوئے احترام سے داخل ہوں اپنے نماز ادا کریں اس کے بعد باہر نکل کے آپ کچھ بھی کرنا چاہیں جائز وہ کر سکتے ہیں لیکن مسجد کے اندر بہت سے جائز امور بھی ناجائز ہو جاتے ہیں اس لئے اس سے اشتناب کرنا چاہئے اور زمنا میں یہ گزارش کرتا ہوں جو مسجد کے اندر ہمارے بڑے حضرات ہوتے ہیں بذرگ حضرات ہوتے ہیں یہ نماز ختم ہوتی ہے بہت شور مچاتے ہیں یہ بچوں کے لئے زیادہ مسجد کے احترام کو ان کے ذہن سے ختم کرنے میں کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں اسی طریقے سے جو کمیٹی کے ارکان ہوتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم چونکہ کمیٹی کے انتظام چلاتے ہیں اب مسجد کے آداب اور اس کے احترام کے خیال لکھنا کم اس کا ہمارے لئے تو ضروری نہیں ہے جمعہ کے نماز کے بعد وہ چندے کے پیسے بعض اوقات گننے کے لئے وہیں بیٹھ جاتے ہیں ہنسی مزاک چل رہا ہوتا ہے سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے ہمارے بچے یہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اسی طرح عمومی طور پر یہ دیکھا ہے کہ جیسے ہی نماز ختم ہوتی ہے پھر ایک مشلی مارکیٹس ہی ہماری مسجدوں کے اندر بن جاتی ہے یہ چیزیں جب تک ختم نہیں ہوں گی اور اس کے لئے آئیمہ کو کردار ادا کرنا چاہئے کو مسجد کے آداب وقتاں پا وقتاں بتاتے رہیں خود بھی اس کا پیکٹیکل کر کے دکھائیں تو پھر یہ تمام خرافات ختم ہوں گی بچوں کو تو ہم مانا کرتے ہیں شور نہ کرو سیلفیاں نہ بناو اور بڑے سب کچھ کرتے رہیں اس سے کبھی بھی بچوں پر صحیح اثر مرتب نہیں ہوگا بہرحال یہ صحیح نہیں ہے